سلام علیکم کاشی براہم بکے سپورٹس کالب آگا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے چینل کا نام یہ بکے سپورٹس کالب آگا ہے تو انشاءاللہ سوچنگ ابھی ویلوگ بھائی سار ہو کے ڈمانڈ یہی تھی کہ ہمیں ویلوگنگ سٹارٹ کر دوں کیونکہ چینل پر اور کچھ کرنے کو رہے نہیں گیا تھا چالیس پہنتالیس ہزار کے درمیان میرے سبسکرائبر گھوم رہے ہیں تو بہت سارے لڑکے کہہ رہے تھے یار آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہم آپ کو و مطلب جو بن گئی اب یوٹیو پہ اللہ کی قدرت ہے ورنہ میں فول ٹائم نہیں دے رہا تھا تو اسی طرح میرے تقریبا سبسکرائبر ہو گئے ہیں میں نے کل ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی میں نے پوچھا ہے یار سارو کو کہ یار کس چیز کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنانی ہے اور کس چیز کے بارے میں ویڈیو بنانی چاہیے تو سار نے نے بولا ڈیلی ویلوگنگ کرو مطلب جو کرتے ہو دکان پہ کرتے ہو گر میں کرتے ہو ساریو بلوڈ کرتے رہا کروں تو انشاء ویڈیو کو کٹیں سٹارڈ آج جو بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تفسیر بھئی کیا لے ہمارے لیے چاوہ لے گیا ہے ہمارے لیے چاوہ لے گیا ہے ہمارے لیے چاوہ لے گیا ہے دیسی جو گاڑ میں بھائی چاوہ لے گیا ہے بھائی کا بہت بہت شکریہ صرف ویلوگ میں آنے کے لئے اس کو چاولوں میں بلکل صبر نہیں ہوتا مجھے نیچے کمرے میں بتاؤ کون کون چوکی نے چاولوں کا آجاو جس بھائی چاول کھانے ہوئے 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 یہ ختم والے جو چاول ہوتے ہیں بڑی چچ کرا دے اب دیکھو یاکوب اور میں مل کے چاول کھائیں گے اور ایک بندہ جو بس کام میں مشروف رہتا ہے پورا دین کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے مالے کھانے میں اور زیادہ منا Mengen lines میں نے اکثر سننا تھا کہ یہ بندہ دین کا کھانا کھانا اس کو سو جانا چاہئے لیکن اندھر حساب یہ لگے چاولوں کو کھاکاکہ شاک کرے تھنم وہ پہلے ہیں چائے ہم نے ایک min breve محمد ہے پیالا لنے پریٹڑوں میں ہوگی ہے یہ نہیں بات ہے پیالوں میں سے دیکھنے جنو ہے پہلا چاہیے پیالے کے معلومے پیدھیں پیالے ہیں پیالے ہیں چاہو پیالے nes impressions پیالے کہ اب کھال watch یہ اس کو دے دو یہ خالی ہے یہ اس کا اگ بن رہا ہے یہ تمہاری ہے کیا مسئلہ ہے نیموں کی طاقت کہیں اور دیکھی تھی لیکن ادھر جو طاقت ہمیں شو ہو رہی ہے نا یہ کیا ہے آپ کی جیل میں نیموں یہ کیوں رکھی ہوئے ہیں ختم آئی ہے یہ الارٹ گونے کے لیے یہ کسی چیز کی الارٹنگ آپ جاری کردہ ہے یہ میری کیلشیم بوری کردہ ہے کیلشیم جیب میں رکھنے دے رکھنے سے ان کو دیکھ کر ہمیں خوش ہوتا ہے جیب ہم بھی لگوان آنے اپنے کپڑوں میں ساری رات باپتے ہیں گوڑے کے طرح آئیس نے اٹھا ہی لگوانا ہے نہیں یہ دل کو لگ دینا دل ہمارا خوش ہوتا ہے جیب میں نیموں ہے نہیں جیدر لگ رہے ہیں وہ دل نہیں وہ میدہ ہے نہیں یہ تھوڑی رہے ہیں یار ایک بندے نے ہمیں بیٹھ بولا ہے کہ ہمارا ٹوٹ چکا ہے تو میں نے ان کو دیکھ کے بیٹھ میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ ہمیں واپس بھیجیں کیونکہ دس بارہ دن نہیں ہوئے تھے تو بھائی نے جب چیز بھیجی ہے تو بھائی نے جو بیٹھ کی حالت کی ہوئی تھی نا آپ خود بتاؤ یہ کتنے دن یوز ہوئے ہوئے لگتا ہے یہ پہلے آپ بیٹھ کا بیٹھ سائنڈ سے نہیں چکڑ جاتی ہے اب جب میں یہ فرانٹ سے دیکھیں بھائی نے بولا ہے دس دن ہوئے ہمیں رسیب ہوئے اور ہم نے ابھی استعمال کیا ہے نیچے سے آدھا رکڑ کھا کے آئے اور بھائی کو دس دن ہوئے اور بھائی کہتا ہے ہمارا ہینڈر ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ یہ کہ آپ بال سپیٹھوں آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ بیٹھ کی ورانٹی ہوتی ہے کہ بال سے چیز ٹوٹ جاتے ہیں یہ چیز کی تو ورانٹی نہیں ہے کہ آپ نیچے بلہ مارو اور ٹوٹ جائے تو پھر آپ کو رٹھن کر دیں گے پتھر جاتا مضبوط ہے اور لکڑی اب اس کو تو ہم نے بولا ہے آپ کو رپیر کر کے دیں گے آپ کو چین کر کے نہیں دیں گے اب یہ بیٹھ ہے یہ چک کریں یہ بھائی کا ہینڈل ٹوٹ گیا ہے اس بھائی کو ہم نے دوبارہ نیا بیج دیا ہے کیونکہ یہ اس کا بھائی بنتا ہے یوز ہی نہیں کیا ہے اور ہینڈل ٹوٹ گیا ہے وہ بھائی کا یوز ہے دیکھو یار ایسا لگتا ہے کہ پچھلی پچھلی صدی والا بیٹھ ہے تو گزارہ کیے کریں جو چیز آپ لوگوں سے پھر ٹوٹ جائے آپ کی غلطی ہو وہ ہم پہ نہ تھوپی کریں برانٹی برانٹی ہوتی ہے برانٹی ہوتی ہے یاکوب بھائی اسی خوشی میں ایک سٹنگ ہو جائے ایک سٹنگ ہو جائے ایک سٹنگ ہو جائے دو سٹنگ ہو جائے چور بند ہیں ایک سٹنگ سے تو بزارہ نہیں ہوگا پیسے میں نے دے دیں آپ کو پیسے پیسے نہیں دیئے یہ لیں آپ مجھے بھی نہیں دیئے پیسے پیسے زیادہ ہیں تھوڑے سے یہ تو زیادہ آگیا ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں پیسے زیادہ ہیں تھوڑے سے یہ لیں دو سٹنگ والی بوتل اور بکایا پچاس رپے بچے گئے اس کی برف لیں اس کو ساتھ بولنا ہمیں نمک وغیرہ بھی دے دیں اور کیا کہتے ہیں جگ وغیرہ گلاس وغیرہ باقی پیسے آپ رکھ لینا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کھلا ڈولا نظام ہوتا ہے بھائی جتنے پیسے بچے اپنے بندے کو دے دیں تو بھائی کو میں نے پیسے دے دیں اب سٹنگ والی بوتل لے کے آتا ہے آپ کو ایک چیز دکھائیں گے کہ سٹنگ والی بوتل پی کیسے جاتی ہے یار دکان پر تو بیٹھیں ہم تین بند ہیں بھلال سامنے بیٹھے ہیں اپنی شوق پر بھلال کو بھلاتے ہیں یار سٹنگ کا کون کون شوقین ہے جارہ کمنڈ میں بتاؤ بھلال بھائی یہ جو بول ہے نا یہ ہماری دکان پر سونا چاہتا ہے کون چاہو یارکو بھائی لینے گیر سٹنگ آجیں بھرپ بھرہ ڈالتا ہے میں نے بھائی کو سٹور پر دیا ہے دو سٹنگ والی بوتلیں بولی ہیں بھرپ بھی بولی ہے اور پکہ جتنی پیمن بچ لی تھی میں نے یارکوپ بولا پاس رف ہوں اوکی ٹھیک ہے نا پھر ایسا کرتے ہیں کہ سلتے ہیں کلو کلو یایس لیکس گو یہ آپ کر لو مجھے سٹنگ کرتے ہیں سندھی ٹوپی ہے نا مجھے کہیں سے گفت آیا تھا بہت سوٹ کرتی ہے ساہروں کوئی نے بتایا کہ سجد نے بھیجی تھی جس نے بھیجی تھی اور اس نے ہمیں بتایا نہیں اوپر ایڈرس اس کا منشن تھا وہ دعا خاصتا ہے اس نے ہمیں چیز بھیجی اور ہمیں رسیب نہ ہوتی تو وہ ڈٹرکنگ کیسے کر دے ہماری دکان میں جو سب سے زیادہ منتی لڑکا ہے نا وہ ایڈر بیٹھا ہے میں نے جھوٹ تو نہیں بولا کبھی کبھار اٹھا لیتا ہے لیپ ٹوپ جو ہماری شوپ میں جب کاشی بھائی آدھے تو لڑکا اسلام کرنے آتا ہے وہ یہ لڑکا ہے جہاں پر جہاں پر بھی آپ کسی کو عزت دو گئے بابسی آپ کو عزت ملے گی ہم نے کون سے اس کو ابھی ویڈیو چل رہی ہے برنہ میں بول دیتا ہے آپ کون مگو آ رہا ہے دکان پر بلانے آئے جب یہ حالو والے چپس وغیرہ مگاتا ہے بلاتے ہیں ایک صرف آج کی بات آج کی بات آج آپ نے چاول لائے ہیں دونوں کھا رہے ہیں مجھے نہیں بلایا میں نے نہیں لائے تم نے لائے ہیں اسی نے لائے ہیں میں نے نہیں لائے ہیں اسی نے تفسیر کو کارل کی ہے وہ بھائی آپ نے اس کو بولایا کہ میرے چاول لے ہو وہ لڑکا چاول لے کے اور اس نے بلال بھائی کو نہیں بلایا بہت نقصان ہوئی بلال بھائی تھا بہت نقصان ہوئی بہت نقصان ہوئی بہت نقصان ہوئی وہ ہاتھ خالی تھے یہ صرف خالی کھانے کے پر آتا ہے اور کوئی اس میں بات نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ یاکوک کی کالا آ رہی ہے ہیلو برف نہیں برف نہیں ہے وہ چوک سے لے لیں پھر آپ فریدرہ نے کھوئے کھول دے ویر بھی نہیں گھن چھوڑیں ہاں ہاں بیس کی لے لو دو اسٹنگ گھلی بوتلیں ہی تھے بکایا برو تھے اس کو آ کے چار گلاس ڈے ویچا کر پہنی تھا نہیں نہیں شیشی آلے نہیں یا یا اکسرنا یہ سورائیکی زیادہ بولتا ہے اس کے ساتھ سورائیکی بولنی پڑتی ہے اسپر کو برا لگ رہا ہے میں جا رہا ہوں اسپر کو برا لگ رہا ہے جا رہا ہے ایدہ نہ ہو جار نہیں 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 میں نے بلایا آپ کو بھائی گباز اس طرح ہے مجھے سپنگ دکان پلا دینا نہیں نہیں میں نے آپ کو بلایا آپ میری دکان پلا دینا ادھر آئے آپ اب نہیں آ رہے آ رہا ہوں کیا کچھ نہیں ماشاءاللہ بھلال بھئی کہاں سے آئے آپ یہ میں لاری اٹے سے آئے لاری اٹے بار اتنی شرافت سے کیوں کہہ رہے ہیں یہ پینٹ کتنے کا ہے یہ پینٹ آپ کہاں کرنا چاہتے ہیں دیواروں پہ دیواروں پہ سپرے نہیں ہوتا اس طرح میں ادھر کریں کیا پر اس طرح میں ایسے سے کیا ہے ہمیں آپ پرنا کافی شک اور شعبات ہو رہے ہیں کونچے موبیل اردو میں بات کرے اس موبیل کا ایک کسٹمر ہے کونچے موبیل ہے یہ تھرٹین پرو میکس ہے آپ کے پاس کتنے دیتا ہے میں نے اس کو دو لاکھ بیس ہزارہ پہتا ہے آپ کو چھوڑ بھی دے گا وہ کہتا ہے پانچ میں چیک تو کرو نا صحیح ہوگا لیکن آپ کو میرا پتا ہے میں نے آپ کو بولا تھا جیسے پورٹین پرو میکس لاؤ گے میں یہ دے دیں گے چلی آپ دیکھ کرو پھر میں آپ کو پورٹین پرو میکس لاؤ گے پکی بات ہے نا پکی بات ہے اور کچھی بات میں نے کبھی سنگا اس کو چیک کر رہتا ہے بھائی ہم پہلے نا یہ موبیل کا صدر کرنا ہے فیرہ کے لئے ویڈیو کنٹنیو کرتے ہیں اب دعا کرو اسی موبیل سے کنٹنیو ہو جائے یہ آج کس کے خرچے پہ ہیں یہ خرچہ کس کے خرچے پہ ہیں کیا کس کے خرچے پہ ہیں پتنے کے آقاس چاس پر آدھے ہمیں یہ آر تکٹی تو نہیں ہے میں نے دیکھا جب بھی لائے ہوئی ایشوارو جی خان آگے سے نا لیکن ایک مزی کی بات جو ہے نا دراصل مزی کی بات یہ ہے کہ یہ چیز بڑی مزہ کر رہی ہیں دراصل یا ڈکی تو نہیں ہوں لیکن ندر دیکھو نا ہم نے اصل میں فالو کی ہوئے ہیں ڈکی کو میں نے بھی فالو کیا ہے بک فین ڈکی بھائی تم کیا کھاتے ہو گر میں میرے تو بس یہ ہی کذا ہے مکھیا ہو گئے ہیں ٹیڑے مکوڑے ہو گئے ہیں ہاں ملک ملک تکان سے مجھے اچانک گھر سے کھا دیکھ بکرے نے کچھ بھی نہیں کھایا تو آجاو جو جو بکرے کو کھلانا ہے کیونکہ بکرے یہ جو ہیں صرف کھاتا میرے ہاتھ سے تو ابھی گا رہا ہوں بکرے کو کھانا پھلانے کے لیے یہ بس آخر یہ بکرہ تقریباً بکرے کا کھانا تیار ہو گیا اب سارا یہ چیک کرو میں اس کو بتنیم چار پانچ چیزیں مکس کر کے جب میں ایک اور روٹی رہ گئی ہے بھائی کھانا تیار ہو رہا ہے ایک بھائی لے دیکھے اچھا اس کی نا وہ خود حات سے کھانا کھلا انہیں اس کی عادت بن چکی اب میرے ہاتھ سے ہی گھا اب اس کی ایک عادت بن چکی یہ چیک کرو یہ کھاٹے گا وہ یہ پہل complementary یہ ہاتھ کو بس چاٹتا رہتا ہے ہاروٹ یہ چیک کرو بز یہ چاٹتا رہے گا یہ دیکھو بتنی اس کی کون سی عادت بن گی یہ میرے ہاتھ سے کھانا اور میرے ہاتھ کو ہی کھانا یہ چیک کرو کٹ رہا ہے اچھا خاص ہے وہ جداند بہر اچھا بات آئی ہے تو اس کا کھانا دیار کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس کو چھت پر لے کے جاؤں گا کیونکہ دوب ہوتی ہے پورا دن پھر اس کو نیچے بان کر رکھتے ہیں اور پھر جب دوب چلی جاتی پھر اس کو چھت پر کھولا چھوڑ دیتے ہیں کھانا تو بھی تھوڑا سا لیٹ تیار ہوگا ہے اس کے لیے ہم تھوڑا سا فروڈ لاتے ہوتے ہیں ڈیلی کو یاد ہے ایک کھلو کھاتا بڑے شوک سے ویسے یہ چیک کرو گرا رہا ہے یہ کھا پہ لے کھا لے فروڈ بھئی بڑے شوک سے کھاتا ہے ابھی اس کو تربوز کھلایا تھا تھوڑا سا بچہ پڑا ہے وہ بھی اس کے مطلب مکس ہوگا پڑا ہے شاید اس لیے وہ نہیں کھا ہے یہ ہاتھ سے کھاتا ہے تربوز ابھی دو اور لے کر رہے ہوں تیرا کھانا میں تیار تیار ہوگا تیرا کھانا میں جار ہوں تیرا کھانا اٹھا کے لانے کے لیے یہ چیک کرو گا بھی کافی نرم ہو چکا ہے آپ لوگ تو ہمیں آپ لوگ تو یہی سمجھتے ہوگی نا کہ بھائی تکان پہ بیٹھا رہتا ہے اینڈپ لیتا رہتا ہے نہیں جانی میں زیادہ تر آج کر ایک افتہ ہوگا زیادہ تر ٹائم دیتا ہوں بکرے کو بھائی قربانی کے لیے لیا ہے تو اس کی خدمت سب سے پیدا کرنے گا اس میں میں جو باجرہ کم لگ رہا ہے اور مکری بھی وہ بھی لیاتا ہوں ایک اور وجہ ہے میں آجتا ہے اس لیے بول رہا ہوں اپنے بلوگ پر ایک تو میں گار رہا ہوں دوسرا باہر تو چلو میں جتنی انچوں بول سکوں میری اندر کی جتنی آواز ہے وہ میں نکال لیتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے میں نے بھی دراز سے مائک وغیرہ بھی آرڈر کر دیا ہے تو انشاءاللہ جب وہ پہنچے گا پھر انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی آواز سننے کو ملے گی ابھی تو بس گزار کرو آپ لوگ پہلا ویلوگ ہے تو آپ لوگوں کی ڈمانڈ پر میں ویلوگ وغیرہ تقریباً بنا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ہی بول رہا ہے کہ یار ویلوگ بنا کرو اس میں تقریباً آپ کا ڈیلی لائف جو گنا وہ بھی ہم واجڈ کرتے رہیں گے اور جو آفر وغیرہ لگاتی ہے وہ بیڑ کی ڈیمانڈ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی آپ ساتھ شیئر کرتے رہا کرو کیونکہ ساروں کو بتا ہے ہمارا سپورٹس کا چینل تھا انشاءاللہ یار اب آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ نام ضرور بتانا ہے ہمیں چینل کا کہ نام کون سا رکھنا چاہیے نیچے رکھوں اس کو زیترہ چھوڑ دو نا یہ اس میں سے باجرہ مکعی اور اللہ بلہ کریں اس کا یہ جو ہوتی ڈال وہ نکال کے کھا جاتا ہے بکایا جو ہوتی نا کھا دے وغیرہ کھال وغیرہ اور یہ چوگر وغیرہ بولتے ہیں تو وہ نہیں کھا دے اس لئے اس کو ہاتھ پہ کھلانا بڑتا ہے اور یہ کافی مزے سے یہ شوک سے کھاتا ہے لوگ بکرے کو کیا کیا دیتے ہو یہ تو ذرا بتاؤ ہمارا ڈیلی اس کے لئے دو تربوز آتے ہیں مینگو وغیرہ خوبانی اور علو بخارہ وغیرہ کیونکہ ایک مہینہ ہی ہوتا ہے یار کیونکہ خدمت کرنی چاہیے اور یہ ہو گیا باجرہ مکعی کھال جس کو ہم بولتے ہیں بہت نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں یہ ڈیلی اس کی گزا ہے اور گاس وغیرہ ہماری طرف سے دو ہوتا ہے ان کے لئے میں تو وہ کرتا ہوں ابھی دکان چھوڑ کے آئے بیٹھوں اور بہت سارے کسٹمر اس وقت میسیج کر رہے ہیں کہ ہمیں رپلائے دو لیکن اس کا بھی حق بنتا ہے اس کو بھی ٹھین دینے چاہیے بہت زبان سی چیز ہے بکرے نے کھانا پہی رکھا لیا اب یہ بیٹھ رہے لگا تھا اس کو لے کے جاتا ہوں ان چھتا یہ اب خوش ہو رہا ہے اس کو پتہ ہے جب ادشتے مجھے اے یار اس کا موم گند ہو گیا میں پانی دیکھ گیا اب اس کو پتہ ہے منو ساپ کرے گا اس کو بہت اچھی طرح پتہ لگ جاتا ہے میں اس کا ڈیلی مون چہرہ جو ہے نا ساپ کرتا ہوں تاکہ اس کو نا بورا نا لگ گیا اس کا چہرہ بھائی کربانی والی چیزیں بڑی کیر کرنے پتی ہے بھائی کربانی بھائی کربانی میں دو سورت گرمی آبائی تھا تو ابھی دوپ وغیرہ چلی جائے گی برامدے سے اس کو باہر نکال لوں گا یہ کھلا اور گھوم تو پھرتا رہتا ہے نا پوری چھات میں پورا لیکن یار رات کو چلاتا ہے یہ کیوں چلاتا ہے مجھے نہیں بتا کھانا ہوئے 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 یہ کیا کیا ہوئے اس نے تو میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ ساری لکڑی کھاتا جا رہا ہے یہ چک نظر آرہی ہے آپ کو یہ ساری یہ تو کیا کر رہا ہے لکڑی کیوں کھا رہے ہو لکڑی کیوں کھا رہے ہو نہ کھائی کر لکڑی چلے یار بکرم وغیرہ تو آپ نے ویسے بھی دیکھ لیا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی مجھے پتا ہے میں پورا دن بناتا رہوں گا ٹاپک تو ہوتا نہیں ہے میرے پاس ہمیں بس لگا رہتا ہوں چھوٹی موٹی باتیں ہوتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے تو میرے بلوگز ہوتے ہیں نا اتنے خاص نہیں ہوتے کہ بندہ پورا واش کرے بہت سی بہت ہوتی ہے میرے سارے بلوگ میں لیکن آنے والے وقت میں تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا مجھے پتا ہے شروع شروع میں انسان صحیح طرح نہ بات کر سکتا ہے سامنے دس بندے جا رہے ہیں بندے کو نا تھوڑا سا شرم آ جاتی ہے تو یہ سین بھی ہے بھی اور ابھی بلوگنگ کی پوری مجھے سمجھ بھی نہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے بلوگی ایسا سمجھ لوگ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر سٹارڈ کر رہا ہوں تو کوشش کرنے آپ لوگوں نے سپورٹ دکھانی ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے بڑی سی ویڈیو ہے چھوٹی نہیں ہے اکثر تو ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جو بلوگنگ سٹارڈ کرتے ہیں شروع شروع میں ایک دو منٹ کی ویڈیو لیکن میری ویڈیو لمبی ہوتی ہے لیکن انٹرسٹیٹ نہیں ہوتی ایک بندہ یار کہے یار ہاں یار اس کے ویڈیو میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ کیا کرے گا کیا کرنے والا ہے ڈیلی لائف اس کی ویسے جا رہی ہے شروع میں ہوتا ہے مجھے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی لازی کرنا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ